تو دوستو بھارت کے جیٹ انجن پروگرام کو لے کر ایک بڑی نیوز یہاں پر نکل کر آ رہی ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر بتایا چاہ رہا ہے کہ بھارت آخرے کار فیف جنریشن لڑاکو بیمان کے لیے جو انجن یہاں پر بنانے کی سوچ رہا ہے یعنی کہ جو ابھی دوسرے دوسروں کے ساتھ انجن بنانے کو لے کر باتیں چل رہی ہیں اس میں آخرے کار کیا یہاں پر چینج بھارت کو لانا چاہیے جس کی وجہ سے بھارت یہاں پر آنے والے سمجھ میں یعنی کہ فیوچر میں اسی انجن کو یوز کر پائے یا پھر بھارت کسی بھی طرح سے کسی انجن کنٹری کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ آج دنیا سکس جنریشن فائٹر جیٹ کے انجن پر کام کرنا اسٹارٹ کر چکی ہے اور ایسے میں بھارت جو کہ ابھی فیف جنریشن کے لڑاکو بیمان کے لیے انجن بنانے کی سوچ رہا ہے اور ایسے میں دوستو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو آج بھارت کسی انہ دیش کی ساتھ اگر کالیبریشن کرتا ہے تو بھارت کو یہاں پر اس انجن کو مینفیکچر کرنے میں تین سے پانچ سال لگیں گے اور ایسے میں دوستو کئی سارے دیش ایسے ہوں گے دنیا کے جو کہ اس سمیہ تک سکس جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے ایک سکس جنریشن کا انجن بنانے پر کام کر رہے ہوں گے تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ساتھ ہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو جس انجن کو ابھی بھارت یہاں پر بنانے کیلئے کوسس ہے کر رہا ہے اس میں قریب چار سے پانچ ملین ڈالرز تک کا کھرچہ آنے والا ہے اور ایسے میں ہمیں فرانس کی طرف سے یہ آفر بھی دیا گیا ہے کہ فرانس یہاں پر چار سے پانچ ملین کے اندر ایک ایسے انجن کو بھارت کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتا ہے جو کہ فیفت جنریشن فائٹر چیٹ کے لیے پریابت ہوگا یعنی کہ اس کی جو پاور ہوگی وہ قریب 110 نیو نیوٹن کے آس پاس ہوگی ساتھ یہاں پر فرانس اپنے انجن کی ٹیکنولوجی کو دینے کو لے کر باتیں کر چکا ہے اور ایسے میں آئی پی رائٹس کے اوپر فرانس کی طرف سے کوئی بھی بیان نہیں نکل کر آیا ہے لیکن دوستو یہاں پر اگر بات کی جائے آر آر یعنی کہ رائٹس رائٹس کمپنی کی تو یہ کمپنی بھارت کو اپنے آئی پی رائٹس کے ساتھ ہی انجن ٹیکنولوجی کو یہاں پر شیئر کرنے کو لیے راجی ہے اور ایسے میں بھارت یہاں پر اگر پانچ سے ساتھ بلین ڈالر کھرچہ کرتا ہے تو بھارت کے ساتھ مل کر آر آر کمپنی ایک ایسا انجن یہاں پر بنا کر تیار کر سکتی ہے جو کہ بھارت کے حساب سے بہت زیادہ اپیوگی ہوگا ساتھ ہی دس سے پندرہ سال بعد بھی بھارت سے اس کو اپگریٹ کر پائے گا لیکن دوستو اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ دونوں کمپنیاں جس انجن پر ابھی کام کر رہی ہیں اور جو بھارت کو اوپر کیا جا رہا ہے یہ قریب 25 سے 30 سال پرانی ڈیجائن کا انجن ہے اور ایسے میں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخریکار پوری دنیا کے کئی سارے دیس ہیں جو کہ آج سکس جنریشن انجن پر کام کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں لیکن آپ کو بتا دے اگر بھارت اپنے اس انجن کو بنا کا تیار کرتا ہے تو بھارت اس کے ساتھ ہی سکس جنریشن انجن پر بھی کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اور اسی لئے دوستو یہاں پر چنتا کا بسہ یہ ہے کہ جب بھارت کو یہاں پر بھوشی میں یعنی کہ آنے والے 15 سے 20 سال کے بعد میں ایک سکس جنریشن فائٹر جیٹ کی جروت ہوگی اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ بھارت جیسے ہی اپنے 5 جنریشن فائٹر جیٹ کو بنا کر یہاں پر تیار کرے گا اس کے ساتھ ہی بھارت یہاں پر سکس جنریشن انجن بنانے پر کام سٹارٹ کر دے گا لیکن دوستو ہم اپنے ایمکا کے لئے جس انجن کو یہاں پر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں یہ مطلب 20 سے 25 تال تک ہی ریلیمنٹ رہے گا اس کے بعد یہ آؤٹڈیٹڈ ہوگا کیونکہ بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی سارے دیس سکس جنریشن کے لڑاکو بیمانوں کے ساتھ سکس جنریشن کے انجن بھی بنا چکے ہوں گے اور ایسے میں سکس جنریشن فائٹر جیٹ بنانے کے لئے ہائی تھریسٹ انجن بنانے کی آوشتہ پڑھنے بالی ہے اور اسی کڑی میں دوستو یہاں پر آرار کمپنی کا آفر ہے کہ بھارت ہمارے اس انجن کو اپگریڈ بھی کر سکتا ہے لیکن دوستو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو آرار کمپنی کا جو انجن یہاں پر بھارت کو بنا کر ملے گا اس کو بھارت اپگریڈ تو کر پائے گا لیکن پھر بھی یہ اتنا پریاد نہیں ہوگا جتنا کہ بھارت کے سکس جنریشن فائٹر جیٹ کے لئے چاہیے ہوگا لیکن دوستو اب بات نکل کر آتی ہے کہ بھارت کو اگر سکس جنریشن کے لڑاکو بیمان کے لئے ایک انجن کو تیار کرنا ہے تو یہاں پر بھارت کو سب سے پہلے اس کے لئے ایک انفرائیسٹیکچر کو یہاں پر ڈبلپ کرنا پڑے گا جو کہ بھارت کے قریب ساتھ سے آج بلین ڈالر تک خرچے ہونے کے بعد میں یہ انفرائیسٹیکچر بن سکتا ہے اور ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھی اگر بھارت کسی بھی طرح کا انجن بناتا ہے تو اس کے لئے ایسی کوئی فیسلیٹی بھارت کے اندر موجود نہیں ہے کہ بھارت اپنے دیش کے اندر اس فیسلیٹی میں اس انجن کو ٹیسٹ کر پائے تو دوستو اب آپ کو بتا دے کہ ہمارے ڈی آڈیو کی طرف سے بہت بڑی نیوز یہاں پر نکل کر آ رہی ہے جس کے حساب سے دوستو یہاں پر ڈی آڈیو اپنی پوری تیاری کر چکا ہے اور یہاں پر انفرائیسٹیکچر کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت اپنے انجن کو بنائے ساتھ یہاں پر ہر طرح کے ٹیسٹ کو کر پائے اور یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایسی فیسلیٹی کی یہاں پر جرورت ہے جو کہ ڈی آڈیو آج بنا کا تیار کرے گا جس میں کئی سارے ٹیسٹ یہاں پر ہو پائیں گے ساتھ میں دوستو سارٹیپکیشن کے لیے جس طرح کی فیسلیٹی کی جرورت ہوتی ہے وہ یہاں پر بنائی جا رہی ہے اور دوستو ایسے میں اگر دیکھا جائے کہ آنے والے سمیہ میں جب 20 سے 25 سال تک بھارت کسی ایسے انجن کو یہاں پر یوز کرے گا جو کہ بھارت نے کسی کے ایک کالبیشن میں بنایا ہوا ہے تو پھر بھارت اپنی 6 جنریشن کی ٹیکنوجی پر کام کرنے میں کس طرح سے سچم ہو پائے گا تو یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ آخری کار بھارت اپنے ایک خود کا انجن کو کس طرح سے بنا کر یہاں پر تیار کرتا ہے کیونکہ بھارت اگر 5 جنریشن کے انجن کو یہاں پر بنا لیتا ہے تو بھارت کو 6 جنریشن کے انجن کو بنانے کے لیے قریب 15 سال کا سمیہ چاہیے اور ایسے میں اب صحیح سمیہ آ چکا ہے جہاں پر بھارت کو اپنے 5 جنریشن کے انجن کو بنا کر تیار کر لینا چاہیے اور ساتھ ہی 6 جنریشن کے انجن پر بھارت اپنے خود سے کام کرنا اسٹارٹ کرنا چاہیے ایسے میں دوستو آپ کا اس پورے ٹاپک کو لے کر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن